ایک اہم موضوع جو اس وقت محرم الحرام سے پہلے سے ہی اس کی طرف اشارے مل رہے تھے بلکہ کھل کے کوششیں ہو رہی تھیں اور وہ فرقہ وارانہ فضاء بنانا پاکستان میں اسی جو فضاء فرقہ وارانہ طور پر بنائی جا رہی تھی ان افراد کو باقیدہ پلاننگ کے ساتھ سرپرستی کی جا رہی تھی اور ان کی مدد کی جا رہی تھی پشتی بانی کی جا رہی تھی ان کی سپورٹ کی جا رہی تھی ہر حوالے سے سیاسی طور پر مالی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کی مدد کر کے اور ان سے یہ کام کروائی جائے اہل سنت کے عوام بھی اور علماء بھی اور اس فضاء میں نہ کود جائیں جو دشمن نے تمہارے لیے کون کھودا ہے اندے بھیڑ چال کے تحت اس کے اندر نہ کودیں نہ شیع جائیں اور نہ سنی اس کے اندر کودیں جن پر پہلے شاید بیسیوں ایف آئی آر کٹی ہوئی تھیں اسی فرقہ وارانہ اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی وجہ سے ملک بھر میں انہی سے یہ پابندیاں اٹھا کر اور ان کی زمانتیں دی گئیں اور انہیں مجالس میں شرکت کا خطابت کا موقع دیا گیا اور انہوں نے اپنی اس سرشت کے مطابق اپنی اس باطنی خباست کے مطابق وہی کام کیا اور محرم کے اندر انہوں نے پانچ محرم کو غالبا لیا چار محرم کو وہ فتنہ انگیز گفتگو کی اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں اشتعال پھیل گیا اور پھر راتوں رات اس شخص کو ملک سے باہر انگلستان بھی پہنچا دیتے ہیں دامازلالعالی نے نشاندہی کی ہے کہ ایم ای سکس برطانیہ کی یہ منغوس اور خبیس ایجنسی جس نے ساری اسلامی دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے اس نے پاکستان کے لیے اور باقی دنیا کے لیے شیعہ سنی تصادم کے لیے باقاعدہ ایک شیعہ فرقہ بنایا ہے اس شیعہ فرقے کی خصوصیات ہیں ایک اس شیعہ فرقے کے عقائد شیعہ والے نہیں ہیں نسیری ہیں مشرق ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں تشیعوں سے جوڑ دیں کی کیا ضرورت ہے انٹرنیٹ کھول کے دیکھیں ان سب کے نظریات اور ان کی تقریریں اور خطوے اور کلپس آپ کو ملیں گے اس میں کون سی شیعہ والی بات ہے اسلام والی بات جو کھل مکھلہ علی اللہ کہتے ہیں حسین جللہ جلالوہو کہتے ہیں اور جو کھل بلکھلہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے نہیں بنائی ہے بلکہ اللہ کو بھی اہل بیت نے بنایا ہے یہ عقائد رکھنے والا شیعہ کہاں سے ہو گیا یہ یہ تو مشرق ہیں سری مشرق ہیں نسیری ہیں موسیقی